بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو دوستو آج کی جابز اپ ڈیٹ ہے اس میں تیوٹا تیکنیکل ایڈوکیشن ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی پاکستان کی جانب سے ٹیچنگ سٹاف نن ٹیچنگ سٹاف سپورٹ سٹاف کو ہائر کرنے کے لیے دفرنٹ پوسٹ آناؤنس کی گئی ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ساری جو پوسٹ ہیں ان کے حوالے سے بتایا جائے گا کہ کون کون سی پوسٹ ہیں اور آپ نے کس طرح اپلائی کرنا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ جو کمپلیٹ پروسیجر ہے آپ کو پتا چل سکے تو سب سے پہلے اگر میں ٹیچنگ سٹاف کی جو ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ میں نے ڈاؤنلڈ کی ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کون سی وکنسیز ہیں اور آپ نے یہ ایڈوٹائزمنٹ ہے اس میں کس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کو اگر میں تھوڑا سا زوم کروں تو آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ نیچر جو نومن کلیچر آف پوسٹ ویڈ پی ایس کیل منشن ہے یہ انسٹیکٹرز کی پوسٹ ہے پہلے کالم میں پی ایس کیل منشن کیا گیا ہے نمبر آف پوسٹ منشن ہے ٹریڈ سبجیکٹ منشن ہے اور جو نیم آف انسٹیٹوٹ ہے جن میں ہائرنگز ہو رہی ہے وہ منشن کیے گئے ہیں جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ اس کو منشن اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اینڈ منیمم ریکوائیڈ کوالیفکیشن ایکسپیرنس بھی منشن ہے تو سارے کالم اسی طرح دیئے گئے ہیں آپ نے اپنی جس ایوکنسی میں آپ انٹرسٹڈ ہے اس کے لئے اس پوسٹ کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کونسی کنڈیشنز ہیں جو کہ ساری ایڈورٹائزمنٹ کے لئے ہی سیم ہے اور جو باقی ایڈورٹائزمنٹ نن ٹیچنگ سپورٹ سٹاف کی اس کو بھی آپ نے اچھی طرح ریڈ اوٹ کرنا ہے اور ان ایڈورٹائزمنٹ کے جو لنکس ہیں وہ آپ کو ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے وہاں پہ پروائیڈ کر دیے جائیں گے تو یہ کنڈیشنز آپ کے سامنے اس کو بتاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح آپ نے ان کنڈیشنز کو فالو کرنا ہے اور کونسی یہ کنڈیشنز ہیں تو جو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے بلائی جائے گا اس کے لیے آپ کو کوئی ٹی ای ڈی اے نہیں دیا جائے گا اور کلوزنگ ڈیٹ تک آپ کی جو اپلیکنٹس ہیں اپر ایج لیمٹ شوڈ نوٹ مور دن ففٹی فائیویر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ پی ایس سیونٹین اینڈ اب آپ سکیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور فورٹی یا سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ پی ایس پی ایس فورٹین اینڈ سکیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں سارے جو اپلیکنٹس ہیں ان کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ اپلائی کریں تو جو انویلپ ہو اس میں آپ نے اپلیکیشن فارم اور ساتھ جو اپنے ڈاکومنٹس آپ کو فردر بتاتا ہوں وہ آپ نے اٹیج کرنے ہیں اور آپ نے جو انویلپ ہے اس کے اوپر اپنی نیم آف پوست اور سبجیکٹ مینشن کرنا ہے اگر آپ ایک سے زیادہ پوست کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا جو سیپریٹ ایک اپلیکیشن فارم اور ساتھ ڈاکومنٹس اٹیج کر کے ایک نئے انویلپ میں ڈال کر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور جو اگزیسٹنگ جو آلریڈی گورنمنٹ سرونٹس ہیں انہوں نے اپنا جو نو سی ہے وہ پروائیڈ کرنا ہے اور نیکسٹ اگر سیون پوائنٹ کو ڈسکس کریں تو یہاں پہ ایک کولم آف ایچ پوست شیل بھی پرام ریکگنائز یونیورسٹی کالج آر انسٹیٹیوٹ تو ریکنائز جو کالج آر یونیورسٹی ہے اس کی آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے اور آل اپوائنٹمنٹس جو ہیں یہ ساری جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ میریٹ بیس ہیں ٹیفٹا کی طرف سے انڈ ریگولیشن یہ آپ نے اچھی طرح ریڈوٹ کرنی ہے یہاں سے انڈ جو اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ کو اس کا جو لنک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کا وہ بھی آپ کو ویڈیو میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا جائے گا اور اس جو اپلیکیشن فارم ہے اس کا بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور آپ نے اس میں کیا کیا آپ نے فیل آؤٹ کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ اپلیکیشن فارم کے ساتھ اپنی سی وی اینڈ اٹیسٹیڈ کوپیز آف آل ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس آپ نے اٹیچ کرنے ہیں سی این ای سی اینڈ ون ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور اگر آپ انجینئرنگ ڈگری کے ہیں تو آپ نے اپنی جو پیک ریسٹیشن ہے وہ بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ نے انیس تاریخ انیس جون دو ہزار بیس سے پہلے پہلے آپ نے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ جو گیون اڈریس ہے ہیومن ریسورس ونگ ٹیکنیکل ایڈوکیشن اڈوکیشنل ٹریننگ اس اڈریس پر آپ نے انیس جون سے پہلے پہلے اپنے سارے ڈاکومنٹس سے پوسٹ کرنے ہیں یو ایم ایس کر سکتے ہیں ارجنٹ میل سرویس پاکشن پوسٹ یا ٹی سی ایس کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی ایویلویشن کی جائے گی اور آپ کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو یہ جو باقی ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ بھی اسی طرح سے آپ نے ریڈ اوٹ کرنی ہے اور جو بھی آپ جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جس بھی ایلی جی کرائیٹریہ پر آپ پورا اترتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اپلیکیشن فارمز ہیں وہ میں نے آرڈی ڈاؤنلڈ کیے ہوئے ہیں یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹیچنگ سٹاف کا اپلیکیشن فارم ہے یہاں پر آپ نے پوسٹ اپلائیڈ فار پلیس آف پوسٹنگ یہاں پر آپ نے مینشن کرنا ہے پوسٹ کا نیم پہلے لائن پہ دوسری پہ آپ نے پلیس آف پوسٹنگ تو یہ جس بھی انسٹیٹیو انٹرسٹ آف آرگنائیزیشن آپ رکھتے ہیں اس کا نیم آپ نے لکھنا ہے فوٹوگراف یہاں پہ لگانی ہے اور پرسنل انفرمیشن آپ نے دینی ہے جو آپ سے ریلونٹ ہے ان کیپیٹل لیٹرز اور آپ نے ایڈوکیشنل انفرمیشن دینی ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا ڈیٹ مینشن کرنی ہے اور سگنیچر کر کے یہ فارم ہے جو سب کے لیے ہی سیم ہے پوسٹ کے لیے جو باقی فارمز ہوں گے ان کے بھی آپ کو جو اپلیکیشن فارمز ہیں نان ٹیچنگ یا سپورٹس سٹاف کا فارم جو ہے نان ٹیچنگ سٹاف کا وہ آپ کو اس کا جو لنکس ہیں وہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیے جائیں گے اور ان ساری گائیڈ لائن کو آپ نے فالو کرتے ہوئے آپ نے اپلائی کرنا ہے آئی ہوپ کہ آپ جو اپنی اپلیکیشن فارم ہے اس کو سکسیسفلی آپ ان پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے اور اگر آپ میرے نیو ویور ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ فردر آنے والی جوبز اپ ڈیٹ جو بھی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ آپ تک ڈیریکلی پہنچتی رہے اور کوئی بھی پریشانی دکت یا کیوری ہو تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں تھانکیو سو مچ